بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی وہ وائی فائی وغیرہ ساری چیزیں چلتی ہیں یہاں عام طور سے لائٹ تو جاتی نہیں مگر خیر آج تقریباً دو گھنٹے کے لیے وہ نہیں تھی اور اسی میں وہ تقریباً سات بجے کے وقت میں اس لیے بہرحال وہ ترتیب آج نہیں ہو سکی لیکن ریکارڈنگ کر کے انشاءاللہ یہ چند باتیں بیچتا ہوں اور کل سے پھر وہی سات بجے اگر کوئی بات ہوئی تو پھر سے انشاءاللہ ریکارڈنگ کی ترتیب رہے گی ورنہ تو سات بجے کا جو وقت ہے وہی وقت ہے انشاءاللہ اس پر ڈائریکٹ آپ جو سننے والے ہیں وہ سن سکتے ہیں میرے عزیزو ایک مضمون ہے جو میرا بہت جی چاہا جب سے میں خود بھی بیمار تھا اور چاروں طرف سے بیماری کی اور پھر لوگوں کی موت اور انتقال کی اور اہل تعلق میں بہت سارے فون کرتے بتاتے حضرت ہمارے ہاں یہ پوزیٹیو آگیا میرا مامو میرا والد میری والدہ میری خالہ یہی کرونا کی جب بیماری چلی ہے اور اس کے بعد ایک رنج اور غم اور اداسی اور مایوسی تو میرے عزیزو الحمدللہ مجھے اور آپ کو اللہ نے ایمان دیا ہے ایمان ایمان بہت عظیم الشان نعمت ہے میں اس کو بیان کن الفاظ میں میں بیان کروں زمین کے اوپر ہے تو ہم حب تعالیٰ کے ہیں اور زمین سے جیسے مقصد ہوئے عالم برزخ میں ہماری روح پہنچی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گڑے میں جا کے ڈال کے اور بس اس میں مٹی میں اسے نیچے ہمیں سب وہ کر دیا گیا میرے عزیزو یہ تو مضمون میں کسی دن عرض کروں گا جی ہاں عالم برزخ تو اتنا بڑا عالم ہے کہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ وسیع اور کشادہ تو ہم لوگ جب یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ 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 ایمان کے ساتھ جی اور اللہ کی رضا والی موت کے ساتھ جب ہم جائیں گے اور بہانہ بنا بنا کہ اللہ عز و جل معاف کرتے ہیں تو ایسی وہ سطح اور ایسا عالم ہوگا کہ لوٹنا نہیں چاہیں گے جی یہاں لوٹنا نہیں چاہیں گے تو کچھ دیر کے لیے میرا یہ جی چاہا کہ وہ ارشاداتِ عالیہ مبارکہ صادقہ وہ بابرکت کلماتِ نبوت جو میں نے ہم نے اپنے ساتذہ سے اور کتابوں میں احادیثِ شریفہ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مزدوخ نبی رحمت للعالمین نبی انسانیت کو جی مایوسی اور اداسی کے غار سے نکال کر اللہ کے رحمت کی روشنیوں میں لانے والے نبی ان کے جو کچھ ارشادات وہ ہیں کہ جو میں خود اس بیماری کے عالم میں یہی مرض میں تھا اور ابھی بھی تقریباً اس کے اثرات باقی ہیں تو بہرحال تو لیکن اتنا اتمنانِ قلبی سکون یکسوئی جی اور بالکل مطمئن صورتحال کیوں وہ ارشادات سامنے ہیں پڑے ہیں اور ان کا مطالعہ ہے اور سامنے رہتے ہیں تو میں سوچتا ہوں یا اللہ کوئی مومن بھی کبھی ٹینشن ڈیپریشن اور اداسی اور مایوس ان سب چیزوں کا شکار ہو سکتا ہے جو ایمان والا ہو اللہ پر صحیح ایمان چاہیے میرے عزیزوں میں ہمیشہ بیان میں کہتا ہوں ایمان 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 صحیح بھروسہ صحیح اعتماد صحیح اقین جو قرآن نے کہا سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک وہ بالکل برحق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہیں وہ ایسی ہی ہے ایک رائی کے دانے کے برابر اس میں خلاف حقیقت باتیں نہیں ہیں آؤ میرے پیارو آؤ میں آپ کو کچھ ایسے ارشادات سناؤں سنو اور جہاں جہاں ایسے آپ کے متعلقین ہیں ان کو ہمارے محبوب آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچاؤ تاکہ سننے کے بعد دل کو اتمنان ملے سکون ملے ہم اگر مریض ہیں تو مرز کی حالت میں خدا کے ہیں صحت مند ہیں تو صحت کی حالت میں اللہ کے ہیں اسی کے گیت گائیں گے اسی عبادت کریں گے اسی کے سامنے جا کے مسجدوں میں سجدیں کریں گے اور اسی کے لئے اپنی جان کی بازی لگائیں گے اور اگر مریض مرز کی حالت میں ہے اور وہ بستر پر لیٹا ہے تو مرز کی حالت میں بستر پر لیٹ کے بھی ہم خدا تعالیٰ کے ہیں ایسی ایسی روایتیں ہیں سناتا ہوں آپ کو اس دس پندرہ منٹ کے اندر آپ دوسروں کو بھی سنائیں زیادہ اپنی باتیں تقریر کرنے کے بجائے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رشادات کے ترجمے سناتا ہوں خواب کا دل باغ باغ ہو جائے گا میرے پیارو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رشاد قرامی ہے کنزل عمال کی روایت ہے انین المريض تصبيح وصیاحه تهليل ونفسه صدقه ونومه على الفراش عبادة يا الله وتقلبه من جنب إلى جنب كأنما يقاتل العدو في سبيل الله ويقول الله عز وجل ويقول الله سبحانه وتعالی للملائکہ اکتبوا لعبدي احسن ما كان يعمل في صحته فَإِذَا قَامَ وَمَشَا كَانَكَمَ اللَّهِ دَنْبَ لَهُ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّ آئے ہائے ہائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فرمایا کہ مریض کا درد و تکلیف سے رونا انین یہ ہلکہ رونے کی جو آواز ہوتی ہے ایک حدیث شریف میں میں اپنے بیانات میں سنا چکا لانین المذربین مذربین اور گنہگاروں کا رونا جو زور زور سے تسبیحات پڑھ رہے ہیں ان کی آواز سے بھی زیادہ اللہ کو یہ گنہگار کا رونا یہ زیادہ معبوب ہے پیار و مرض کی حالت میں گنہگار روتا بھی تو ہے توبہ بھی تو کرتا ہے نادی مشرمندہ بھی تو ہوتا ہے اپنے کیے ہوئے پر پشتاتا بھی تو ہے لوگوں سے معافیاں بھی تو مانگ لیتا ہے کتنو بڑا خیر کا معاملہ ہے خیر سنو تو مریض کا درد و تکلیف سے کراہنا اور رونا یہ تسبیح ہے کہ قائم مقام تسبیح ہے اور اسی طرح اس کا چیخنا چیخ و پکار کرنا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تحلیل ہے تحلیل لا الہ الا اللہ گویا کہہ رہا ہے جی اور اس کا سانس لینا صدقہ ہے اور بستر پر آرام سے پڑا ہوا سورا ہے اس کا بستر پر رونا اس کا بستر پر سونا سونا اس کا بستر پر آرام کرنا اور سونا یہ عبادت شمار ہے واہ جی واہ کیا مذہب اسلام ہے کیا امید والا رحمت والا کیا دل کی تسلی والا مذہب یا اللہ میں تو روایات اور آیات پڑھ کے بس یہی سوچتا ہوں میں آج اس دن دنیا سے جائیں گے تو اس تصور و خیال میں جائیں گے اللہ کے تھے اللہ کے ہیں اور اپنے اللہ کے پاس جا رہے ہیں خالق رہے وہ مالک ہے وہ اسی کو تو پکارا پوری زندگی ارے عمال میں کوتہیا ہوئی لیکن ہم تو اقلار کرتے رہے اور اللہ سے کہتے رہے الہی کچھ نہیں ہے پاس میں خالی ہیں لیکن آ رہے ہیں اس لئے کہ ہم تیرے ہیں اور تیرے ہی تیرا ہی نام لے تیرے تیرے ہی گیت گاتے رہے کیسے بہانے بنا بنا کہ مومن کو بخشا ہے اور نوازا ہے سونا اس کو سو رہا ہے بستر پر عبادت ہے سبعان اللہ اور ایک پہلو سے دوسرے پہلو پہ جو وہ رات کو الٹ پلٹ ہو رہا ہے جیسے یہ کرونا کی بیماری میں اور اس مرز میں اور بخار میں اور اس میں دس 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 دن تک بیچارے بستر پر لیٹے ہیں اے ایمان والے تو نا امید کیوں تو مایوس کیوں تو اچھنوں کے شکار کیوں تو ذہنی طور پر پریشان کیوں گھر میں اداسی کا منظر کیوں بالکل نہیں ہونا چاہیے فرمائے ایک پہلو سے دوسرے پہلو پہ لیٹنا ایسا ہے جیسے اللہ کے راہ میں دشمن سے جہاد کر رہا ہو اللہ عز و جل اللہ عز و جل فرشتوں سے کہتے ہیں میرا بندہ جو اچھا اچھا امال حالت اس حت میں کر رہا تھا سب لکھتے رہنا سب لکھتے رہنا جو تحجد جو پارے جو قرآن جو ذکر و عذکار اب تو یہ مزے سے سو رہا ہے اس لئے تانوی خدیس سے رہون ہے تو ایک مقام پہ بھی فرمایا ہے کبھی اللہ عز و جل کبھی اللہ عز و جل بیماری دے کے اپنے بندے کو کہتے ہیں آرام کر لے آرام آرام کر لے بہت چلت فلت بہت نقل حرکت ہے بہت تھک رہا ہے میری راہ میں ذرا میں تجھے آرام دینا چاہتا ہوں آرام کر لے وہ سواب سارا دوں گا تجھ کو اللہ اکبر تو فرماتے ہیں میرے بندے کے لئے وہ سارے نیک عمال لکھتے رہو کے جو یہ حالت اس حد میں کرتا تھا واہرے واہفر فرمایا جب وہ بندہ کھڑا ہو کے چلنا شروع ہوتا ہے کانا کمان لا ذنب لہو اس حال میں وہ اٹھ کے چلنا شروع ہوتا ہے جیسے لا ذنب لہو کوئی گناہ باقی نہیں رہا کوئی گناہ باقی نہیں رہا اس لئے روایت ہے من مرض لیلتا فصبر ورضی بھیا لیلتا کی بات ہے سنو غور سے جی ورضی بھیا جو ایک رات کے لئے یعنی ایک رات دن بیمار رہا اور صبر کیا اس نے اور اللہ کی طرف سے راضی رہا یعنی دل سے کہتا ہے میں کس کو شکوا گلا کروں کس کو شکوا گلا کروں کس کی شکایت کروں کس کے سامنے میں بیچینی اور پریشانی کا اظہار کروں میرے اللہ نے بیماری بھیجی ہے اللہ جب چاہیں گے میں مانگتا رہوں گا حدیث شریف میں آیا اللہ سے حافیت مانگو خوب مانگوں گا خوب دعائیں کروں گا بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ سے خوب مانگوں گا لیکن میں راضی ہوں میرے اللہ نے بھیجی ہے میں کسی کے سامنے شکوا گلانی کروں گا اللہ نے بھیجی ہے اللہ ہی سے درخواست کروں گا جب اللہ ہٹا لیں گے ہٹا لیں گے میں اس پر راضی ہوں جو اس حال میں ہوتا ہے ہائے 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 ایک دن بیماری کی فضیلت سنائی جا رہی ہے خرج من دنو بھی وہ اپنے گناہوں سے اس حال میں نکلتا ہے جیسے کہ میرے عزیز ہو آج ہی اس کی مانے اس کو آج ہی جنا ہو اور میں حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو سنتے جاؤ اور حدیثیں سناتا ہوں سنتے جاؤ یہ بھی ایک اور روایت کنز العمال کی ہے آہ کیا روایت ہے سبحان اللہ کیا تسلی کی باتیں ہیں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو اس کی طرف بھیجتے ہیں فَيَقُولُ اُنْبُرُوا مَادَا يَقُولُوا لِعُوَادِ ذرہ جا کے دیکھو جو عیادت کرنے والے آ رہے ہیں ان سے یہ بندہ کیا کہتا ہے یاد رکھنا یہ سب ایک نظام ہے ورنہ ہوا عالوں بھی اللہ تو خود جانتے ہیں سبحان اللہ فَإِنْ هُوَا اِذَا دَخَلُوا عَلَيْهِ حَمِدَ اللَّهِ جب لوگ آکے پوچھتے ہیں کیا ہوا کیسے ہوا تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ حضرِ شاہر دوئی رحمت اللہ علیہ بومبے کے کسی ہسپٹل میں داخل تھے تو وہ ہندو ڈاکٹر وغیرہ سارے پریشان ہو گئے یہ شخص اتنا بیمار ہے اور لوگ جب آتے ہیں پوچھتے ہیں تو مسکراتے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے سبحان اللہ تو یہ روایت سنو میرے پیاروں روایت سنو تو وہ اپنے عیادت کرنے والوں سے جب وہ آتے ہیں کہتا ہے جی کیا کہتا ہے حمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بھائی کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے فریجتہ اللہ کے سامنے جا کے اس کی صفت کو اس کواللٹی کو پیش کرتے ہیں عدیث شریف میں وہ عالم اللہ جانتے ہیں فَيَقُولُ اللہ عز و عدل کیا فرماتے ہیں سنو میرے بھائیو لِعَبْدِي إِنْ أَنَا تَوَفَّيْتُهُ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةُ وَإِنْ أَنَا شَفَيْتُهُ أَنْ أُبْدِلَهُ لَحْمًا خَيْرًا مِن لَحْمِهُ وَدَمًا خَيْرًا مِن دَمِهُ وَانْ أُكَفِّرْ وَعَنْهُ سَيِّعَاتِهُ یارب یارب کیا باتیں ہیں کیا دین اسلام ہے کیا مذہب ہے کیسا امیدو والا مذہب مایوس ہو جانا ٹینشن میں آ جانا گھروں کو چھوڑ کے بھاگ جانا جی جنازوں کو چھوڑ کے بھاگ جانا یہ سب کچھ نہیں ہے مالے ہاں ترجمہ سن لو اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے لئے اگر اسے میں نے موت دی تو سن لو اے فرشتو اسے جنت پہ داخل کر کے رہوں گا اور اگر میں نے اس کو شفا دی تو سنو ہائے 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 میں اس کے گوشت کو بدل دوں گا جو اس کے گوشت سے جو پہلے تھا بہتر ہوگا اور خون کو بدل دوں گا جو اس کے خون سے بہتر ہوگا ہم مانتے ہیں دعا اللہ مجھل فی قلبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا میرے خون میں نور بھر دے اللہ میرے خون کو نور سے مرور کر دے میرے گوشت کو نور سے مرور کر دے میری خال کو نور سے مرور کر دے میرے پورے جسم کے اندر نور پر یہ سب دعائیں مانتے ہیں اللہ عز و جل فرماتے ہیں یہ جی کیا فرمائے جا رہا ہے میں گوشت کو بدل دوں گا جو اس کے گوشت سے بہتر ہوگا خون کو بدل دوں گا جو اس کے خون سے بہتر ہوگا اور میں اس کے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا گناہ سغیرہ کبھی مٹتے ہیں جو چھوٹے مگر پیارو عام مطن جو ایمان والا ہے وہ جب اس طرح کی بیماری میں ہوا کرتا ہے تو عام مطن ندامت شرمندگی معافی کی قیفیت اس لیے ایک اللہ والے ایک اللہ والے موت کے وقت میں جب سرعہ الجن میں تھے جی تو کوئی بزرگ ان کی عادت کے لیے پہنچے کہا آپ الجن میں کیوں ہو ارے اگر کاملین میں نہیں تو تائیبین میں تو اٹھائے جاؤ گے اور تائیبین میں تو اللہ کے محبوبین ہیں یعنی اگر کامل علیاء صدقین میں تم نہ اٹھائے گئے اور تمہارا شمار نہ ہوا تو تم توبہ کی حالت میں تم مر رہے ہو نا تو تائیبین بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوازین اس میں کوئی شک نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں پیارو کیا پیارا لفظ ہے جان ہم دے دیں اس پر فدا ہو جائے کسی پیاری باتیں ہیں مذہب اسلام میں اور توبہ کرنے میں کیا دیر لگتی ہے میرے بھائیو بستر پر لیتے ہو فیصلہ کر لو ہائے میرے اللہ آپ نے مجھے کھلایا پھلایا کوئی کہہ رہا تھا کسی بات پر کہ ہمارے یہاں ایک مریض اس کے گھر میں ایسی حالت پیش آئی کچھ گلے کی ایسی کیفیت تھی کہ اندر کچھ جانے ہی رہا تھا جی بہرحال بعد میں وہ کچھ ٹھیک ہوا تو وہ جوان مجھ کو کہہ رہا ہے کہ میں یہ منظر دیکھ کے سوچنے لگا یا اللہ ہم نے تو آپ کے اس نعمت کی کبھی قدر نہیں کی چیزیں کھانے پینے کی اندر پیٹ میں جا رہی ہے میں یہی کہتا ہوں یہ گلا ہو یہ میعدہ ہو یہ جگر ہو یہ پھپڑے ہو آج لنگز اور پھپڑوں دیکھ لو کیا صورتحال برپا ہے جی آج ان کی قدر کا بتا چلائے کہ احساس کا آنا جانا لینا یہ کسی بڑی نعمت ہم تو کبھی سوچتے بھی نہیں بارہ حال حدیثیں سنا رہا ہوں تاکہ دل منور ہو جائے روشن ہو جائے اور سکون سے بھر جائے میرا بھی آپ کا بھی ایمان چاہیے ایمان ایمان چاہیے اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں اس کے گوشت کو بدل دوں گا جو اس کے پہلے گوشت سے بہتر ہوگا خون کو بدل دوں گا جو اس کے خون سے بہتر ہوگا اور اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا جی ہاں اس لئے ایک روایت اور ایک روایت ہے جس میں ڈائریکٹ حدیث قدسی ہے قال اللہ عز و جل قال اللہ عز و جل اللہ عز و جل نے فرمایا اِذَبْتَ لَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ مُؤْمِنًا جب میں منہ کسی مومن بندے کو آزمائیس میں ڈالتا ہوں فَحَمِيدًا نِي پھر وہ میری تعریف کرتا ہے شکوہ گلانی کرتا ذرا سی بات میں ہم ادھر ادھر ٹینشن کی باتیں اور اُلجن کی باتیں اور پریشانیوں کی باتیں اور جی ایسا انداز کے جس سے اللہ تعالیٰ کی شکایت ظاہر ہو رہی اور نہیں ہونی چاہیے بندے مومن ہیں ایمان والا ہے رضا بالقصہ بخود بری صفت ہے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی جی تو بہرحال جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں پھر وہ میری حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ اکبر کیا وصبر على مبتلیتو فَإِنَّهُ يَقُومُ مِن مَفْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَایَا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اپنے اس بستر سے جب اٹھے گا اس مرض سے اٹھے گا حدیث شریم میں کیا فرمایا جا رہا ہے ایسے اٹھے گا جیسے اس کی مانے آج ہی جناہوں بلکل خطاوں سے معافت اور سنو آگے وَيَقُولُ الرَّبُّ لِلْحَفَضَةِ إِنِّي قَيَّتُ عَبْدِي هَادَا يَا اللَّهُ وَاتَّلَيْتُهُ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے جو نام اعمال لکھتے ہیں میں نے اس بندے کو بیماری میں بیماری تو میں نے بھیجی نا تو میں نے اس بندے کو مقید رکھا بہت سے نیک کام یہ کرتا تھا نہیں جاسکار نہیں کرسکا لہذا تم ان کے لئے وہ سارے نیک کام جاری رکھو جو پہلے سے جاری رکھتے تھے سارا جرسواب ان کے لئے لکھتے رو حدیث شریف میں آیا یہ سب حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ اتمنان و تسلی کی کیفیت رہے ایک حدیث شریف لمبی ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین حدیث میں ہیں اس میں عاظم ہیں جو اس سے دعا مانگے قبول ہوگی جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی آگے چل کے پھر اس میں ہیں ایما مسلم دعا بہا فی مرضی اربعین مرتا فما تفی مرضی ذالک اعطی عجر شہید و اذا برعا جی اتنا ترجمہ کروں کہ جو مسلمان اپنی بیماری میں چالیس مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین پڑھ لے اور پھر اس کا اسی بیماری میں انتخال ہو جائے شہید کا ثواب وَإِن بَرَا بَرَا وَقَدْ غَفِرَ لَهُ جَمِعُ الظَّنُوبِ اور اگر وہ شفایاب ہوا اس حال میں شفایاب ہوگا کہ اس کے سارے گناہ ماف ہو چکے میرے پیاروں ایمان والوں بیان سننے والوں یہ سچی باتیں بتا رہا ہوں یہ کسی ناویل سے اور ادھر ادھر سے کوئی افثانی نہیں ہے چالیس مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین پڑھتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے یہ اللہ کی رحمتوں کے جی بہانے ہیں بہانے اس امت کو نوازنے کے لیے شہید کا ثواب اور پیارو جب شہید دنیا سے جائے گا اس کے ساتھ کیا حساس ہے ہاں سبز پرندوں کے پوٹوں میں جنت میں اس کی روحے پھرے گی وہ جو قبر میں ہے وہ تو اس کا ایک کنیکشن رہتا ہے میں کسی دن بیان کروں گا کسی دن بیان کروں گا بہرحال دیکھ لو آپ کسی کسی روایتیں جو بندہ آپ کو سنا رہا ہے یہ میری اپنی باتیں نہیں میں خود مرض کی حالت میں ان سب کو سوچ کے توفیق الہی فضل خداوندی سے بھائی ہمیں کوئی ناز نہیں ہے لیکن اللہ کی توفیق اور فضل سے بڑا اعتماد و سکون رہتا ہے اور ہم میں یہی سمجھتا ہوں میں تو مسلمان ہوں بھائی ایمان دل میں ہے ارے زندہ ہیں جب تک لوگوں کے حقوق البتہ ادا کرتے رہنا چاہیے اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے یہ یاد رکھنا لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہو ایک روایت میں تو میرے عزیزوں ایسے ایسے مضامین کے میں کتنا سنا ہوں اور کیا کیا سنا ہوں اتمنان و تسلی کے لیے لیکن اپنے بھائیوں کو یہ سب باتیں سنا دینا اس لیے مقصود ہے کہ آج چاروں طرف عجیب و غریب عجیب و غریب سی فضا ہے ایک حدیث شریف میں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے یہ آیت سنی تھی جو کوئی برائی کا گناہ کا کام کرے گا اسے سزا ملے گی جی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے تو گامر آگئے اور یہ فرمایا یا رسول اللہ کیف الصلاح بعد حادی آیا کیسے کام بنے گا اور کیسے درستگی باقی رہے گی اس آیت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لکا یا ابا بکر اللہ تجھے معاف کرے ابو بکر علستہ تمرز تو بھی ماننی ہوتا علستہ تحزن کیا تو کبھی غمگین نہیں ہوتا علستہ يصیبو کللو کیا تمہیں یہ رنج و غم اور شدیب شدیب تکلیف اور تنگی کے حالات نہیں پہنچتے صدیق اکبر فرمایا ہاں تو فرمایا ہوا ما تجھ سے نبی اے صدیق یہ تو مومن تو دنیا میں اسی کے ذریعے سے صاف کنا کر دیا جاتا ہے تاکہ اللہ اسے آخرت میں اس طرح اٹھائیں کہ بالکل یہ صاف سترہ ہو جگا صاف سترہ جی ہاں اور ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گرامی ہے میں تو کبھی جب روایت دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں میں بہت سی مرتبہ بیان کر چکا لیکن آج یہ مناسبت ہے اس لئے ارز کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ترغیب میں روایت ہے ان اللہ عز ودل یقول للملائکہ انتلقو الى عبدی فصبو علیہ البلا اصببن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں فلا میرے بندے پہ جاؤ اور ذرا آزمائشے خوب آزمائشے ڈالو فیحمد اللہ وہ اللہ کی حمد کرتا رہتا ہے تو وہ لوٹتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے رب ہم نے تو اس پر خوب یہ بلائیں وغیرہ آزمائشیں ڈالی جیسے آپ نے ہم کو کہا تھا جی فیقول ارجعو اللہ فرماتے جاؤ لوٹ جاؤ فَإِنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس کی آواز کو سنوں جب اس پر بلائیں آئی اور وہ رویا اور نمزوں میں اور اس میں اللہ کو پکار رہا ہے یہ جو پکار ہے ہماری اللہ کو بڑی پسند ہے بڑی معبوب ہے ہم صرف یہی سمجھ بیٹھتے ہیں اللہ کو ہم پر قصہ آ گیا اللہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں سب چیزیں ایسا ہی نہیں ہیں بارہ آل ان حدیثوں کو سامنے جو شخص رکھے تو انشاءاللہ وہ کسی بھی حال میں بیماری ہو رنج و غم ہو کچھ بھی ہو متوجہ اللہ رہے گا متوجہ اللہ رہے گا گناہوں سے توبہ بالکل کریں ہم جی اس لئے کہ عام بطن یہ چیزیں گناہوں کی وجہ سے گناہوں سے توبہ کریں لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں آخرت کے اعتبار سے یہ سب کچھ ہمارے لیے خیر ہی خیر کی چیز ہے جی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں اور اس امت کو بہانہ بنا بنا کے جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں اللہ عز و جل مجھے آپ کو ہم سب کو اتمنان قلبی نصیب فرمائیں ایمان کامل نصیب فرمائیں ہمارے قلوب میں اللہ ایمان مزین فرما دے کمال یقین کمال ایمان اللہ عطا فرما دے رضا بالقضاء اللہ کے ہر فیصلے پہ ہم راضی رہنے والے ہوں اور حق سبحانہ وتعالی اپنے امتحان سے ہمیں محفوظ فرما کر آفیت دارین عطا کر دے وصل اللہ النبی کریم وعلى آلہی واصحابی اجمعین والحمدللہ رب العالمین